6 ستمبر 1990 کو علم دین بزار سے ایک چھڑی خرید کر سیدھا راجبال کی دکان کی طرف روانہ ہوا راجبال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا علم دین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راجبال اپنی دکان میں داخل ہوا علم دین نے چھڑی سے اس کے سینے پر وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا راجبال موقع پر ہی ڈیر ہو گیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس چلایا گیا علمہ اقبال کی درخواست پر قائد آدم محمد علی جناہ نے علم دین کا مقدمہ لڑا قائد آدم نے ایک موقع پر علم دین سے کہا کہ وہ مجرم کا اقرار نہ کرے گازی علم دین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں میں نے یہ قتل کیا ہے مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فقر ہے کورٹ نے علم دین کو سزائے موت دی قائد آدم محمد علی جناہ لبرل صور کیے جاتے تھے اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے ہندو اکپارات نے ان پر کڑی تنقید کی لیکن قائد آدم نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا مسلمانوں کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے اکتیس اکتوبر انیس سو اناتی گازی علم دین شہید کی سزائے موت پر عمل درامت کا دن تھا علم دین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گازی علم دین کو جب فانسی گارڈ پر لائے گیا اور جب فندہ ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں مجود لوگوں سے کہا اے لوگوں گوا رہنا میں نے راجبال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے پر وسال جہنم کیا ہے آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر رہا ہوں گازی علم دین شہید کو فانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی مید بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی اس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی اس کی اجازت دے دی گئی پندرہ دن بعد جب گازی علم دین شہید کی مید کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسم کھاکی پہلے دین کی طرح ترہ تازہ تھا علم دین شہید کے والد نے کہا علمہ اقبال سے علم دین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جس پر علمہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بے گناہگار انسان ہیں اس لئے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے گازی علم دین شہید کی نماز جنازہ لہور کے طریقے کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو کندہ دے علمہ اقبال نے گازی علم دین شہید کی میت کا کو کندہ دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا اس موقع پر علمہ اقبال نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے علم دین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی ازادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کورڈ کا حصہ بنا دیا گیا اور انیس سو بیاسی میں اس وقت کے صدر جنرل زیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی قید کم از کم سزا موت رکھی